دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید فلسطین کی پچھلی ڈیڑھ سو سالہ تاریخ تنازیات، جنگوں، سازشوں، غداریوں اور ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے انیسویں صدی کے آخر تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا تین مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ سرزمین نہائیت مقدس مقام رکھتی تھی کیونکہ یہ سرزمین فلسطین اپنے دامن میں ان مذاہب کی تاریخ، ثقافت اور قدیم مذہبی مقامات سمیٹے ہوئے ہیں 1878 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی مرتم شماری کے مطابق فلسطین پر اس وقت تقریباً 87 فیصد مسلمان، 9 فیصد عیسائی اور 4 فیصد یہودی آباد تھے اس دور میں یہودیوں کے ساتھ دنیا بھر میں انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا لیکن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودی بہتر زندگی گزار رہے تھے اور ان میں اپنی الگ یہودی ریاست کی خواہش بھی زور پکڑنے لگی تھی فلسطین سے بہتر جگہ، مذہبی اور جیوسٹیٹجک لحاظ سے ان کے لیے اور کوئی بھی نہیں تھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی یہودیوں کے ان ارادوں سے واقف تھے اس لیے وہ یہودیوں کی فلسطین میں زمین کی خریداری اور ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے بیشنی صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں یعنی برطانیہ، امریکہ، روس اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل فورسز یعنی جرمنی، آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور بلغاریہ وغیرہ کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے برطانیہ کو مقامی عرب لیڈرز کی حمایت کی ضرورت تھی یعنی اگر وہ بغاوت کریں تو سلطنت عثمانیہ کو توڑا جا سکتا تھا اسی مقصد کے لیے مصر میں برطانوی ہائی کمیشنر سر ہنری مکمہن نے شریف مکہ حسین بن علی الحاشمی کے ساتھ جولائی 1915 سے مارچ 1916 تک دس خطوط کا تبادلہ بھی کیا اس خطو کتابت میں برطانوی ہائی کمیشنر نے شریف مکہ کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف مدد کے بدلے میں عرب علاقوں کو آزاد کرانے کی پیشکش کی شریف مکہ نے جنگ کے بعد عرب علاقوں بشمول فلسطین کا کنٹرول حاصل کرنے کے بدلے برطانیہ کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اسی لیے شریف مکہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی دوسری طرف برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں موجود طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں ان کو نئے وطن کی پیشکش بھی کر دی اسی سلسلے میں نومبر 1917 میں برطانیہ کے سیکٹری خارجہ آرثر بلفور نے برطانوی یہودی رہنما لارڈ روتس چائلڈ کو خط لکھا اس خط میں یہودیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین پر ایک نئی ریاست کے قیام کی حمایت کا یقین دلایا گیا اس اعلان کو تاریخ میں بلفور ڈیکلریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس طرح برطانیہ فلسطین کے معاملے میں عربوں کے ساتھ ڈبل گیم کرتا رہا یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین دینا برطانیہ کے جیو سٹیٹجک مفادات سے مطابقت رکھتا تھا اس لیے اس نے عرب کے بجائے یہودیوں کو سرزمین فلسطین دینے کا سوچ لیا فلسطین کی جیو سٹیٹجک اہمیت کیا تھی اس پر یہودیوں کا کنٹرول برطانیہ، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے لیے کیوں ضروری تھا یہ سب آپ اسی ویڈیو میں آگے دیکھیں گے پہلی جنگ عظیم اشکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے شام، لبنان، عراق، اردن اور فلسطین سمیت بہت سے علاقے ان سے چھین لیے گئے فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا اب حالات سازگار دیکھتے ہوئے زیانسٹ مومنٹ یعنی سہونی تحریک میں بھی تیزی آ گئی اس وقت دنیا بھر کی یہودی تنظیمیں فلسطین میں عربوں سے مہنگے داموں زمینیں خرید رہی تھی دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونے لگے تھے سرزمین فلسطین پر بدلتی ہوئی ڈیموگرافی یعنی آبادی کے تناسب نے مقامی اکثریتی عرب آبادی کو تشویش میں مبتلا کر دیا عرب اور یہودی آبادیوں میں کشیدگی کے واقعات ہونا بھی شروع ہو گئے فلسطینی عربوں نے برطانوی انتظامیہ کی یہودیوں کی آبادکاری والی پالیسی کے خلاف 1936 سے 1949 تک منظم بغاوت کر دی اس سے فلسطین میں بدمنی پھیلنے لگی برطانوی انتظامیہ کے لیے ملک کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو گیا دونوں آبادیوں کی ایک دوسرے کے خلاف مسلح کاروائیوں نے برطانوی انتظامیہ کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر دیئے برطانیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے پیل کمیشن تشکیل دیا اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی عرب آبادی نے پیل کمیشن کی تجویز یکسر مسترد کر دی عرب فلسطین کی سرزمین کو کسی بھی قیمت پر تقسیم کرنے کے خلاف تھے پیل کمیشن ناکامی کے بعد برطانیہ نے متعدد کوششیں اور بھی کی کہ کسی طرح عرب اور یہودی اس تنازے کے کسی قابل عمل حل تک پہنچ جائیں ان کوششوں میں وڈ ہیٹ کمیشن رپورٹ اور وائٹ پیپر آف 1939 وغیرہ شامل ہیں برطانیہ کی ان تمام کوششوں میں ایک بات تو مشترک تھی وہ یہ کہ برطانیہ فلسطین کے مسئلے کے کسی بھی حل میں یہودیوں کو ان کی آبادی اور زمین کی ملکیت کے تناسب سے بڑھ کر حصہ دینا چاہتا تھا جبکہ دوسری طرف عرب آبادی فلسطین کے مستقبل میں یہودیوں کے کسی بھی قسم کے رول کے سر اثر خلاف تھی اور وہ فلسطین سے یہودیوں کو نکال باہر کرنا چاہتی تھی ایک طرف تو برطانیہ تنازع کے حل کی کبزور سی کوششیں کرتا رہا تو دوسری طرف یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین میں ہجرت بھی کرتی رہی 1918 میں فلسطین کے برطانیہ کے کنٹرول میں آ جانے کے بعد 1946 تک تقریباً پونے چار لاکھ کے قریب یہودی یورپ سے آ کر فلسطین میں آباد ہو چکے تھے اس ہجرت کے نتیجے میں آبادی کی ڈیموگرافی شدید متاثر ہوئی تھی برطانوی کبزے کے ان تیس سالوں میں یہودی چھ فیصد کی چھوٹی سی اقلیت سے تیتیس فیصد تھرٹی تری پرسنٹ کی ایک بڑی اقلیت بن گئے تھے یا آپ اسے دوسری بڑی اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہونے لگا تو فروری انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا جاتے جاتے برطانیہ نے فلسطین کے مستقبل کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا اقوام متحدہ نے فلسطین کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جسے یونائٹڈ نیشنز سپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن کہا جاتا ہے اس گیارہ ممالک پر مشتمل کمیٹی کے ذمہ فلسطین کے مستقبل کو متین کرنے کا ٹاسک تھا عرب لیڈرز نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کو غیر قانونی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا عرب لیڈرشپ نے اپنی عوام کو بھی کمیٹی سے کسی قسم کے تعاون سے منع کر دیا جبکہ دوسری طرف یہودیوں کی بین القوامی تنظیم جویش ایجنسی اور جویش نیشنل کانسل کو عرب لیڈرز کے بائیکارٹ کی وجہ سے کھلا میدان مل گیا یونائٹیڈ نیشنز کی کمیٹی کے سامنے لابنگ شروع کر دی کمیٹی نے فلسطین کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے اور لوگوں سے ملنے کے بعد مسئلے کے حل پر غور شروع کر دیا اقوام متحدہ کی کمیٹی فلسطین کے حل کے معاملے میں اختلافات کا شکار ہو گئی کمیٹی کے سات ممالک نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی ان سات ممالک میں بیشتر مغربی ممالک تھے جبکہ کمیٹی کے تین ممالک نے فلسطین کو تقسیم نہ کرنے کی تجویز دی مگر کمیٹی نے اکثریتی رائے کی بنیاد پر اپنی ریپورٹ میں فلسطین کو تقسیم کرنے والی تجویز کو مان لیا اسی کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم کا مکمل پلان بھی پیش کیا کہ فلسطین کا کون سا حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا اور کون سا عربوں کے پاس رہے گا ہم آپ کو فلسطین کے جغرافیہ کی اہمیت اور اس کے اہم جغرافیہی خدوخال کے بارے میں دکھاتے ہیں اگر آپ نقشے میں غور سے دیکھیں تو فلسطین مشرق وسطہ میں واقع ہے یہاں ہم فلسطین سے مراد وہ تمام خطہ لے رہے ہیں جو آج اسرائیل کے پاس بھی ہے فلسطین کے شمال اور مشرق میں ایشیا کے دوسرے عرب ممالک جیسے اردن، اراک، شام، لبنان اور سعودی عرب واقع ہیں جبکہ اس کے مغرب میں افریقہ کا عرب ملک مصر واقع ہے یہ سارا خطہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے فلسطین کے شمال مغرب میں بحیرہ روم ہے جس کے دوسری طرف قبرس، ترکی، یونان اور یورپ کے دوسرے ممالک واقع ہیں اس طرح فلسطین تین پر ریازموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے این وسط میں واقع ہے اگر یورپ یا ایشیا سے زمینی راستے سے افریقہ جانا ہو تو فلسطین کے علاوہ کسی دوسرے زمینی راستے سے جانا ممکن ہی نہیں اسی طرح فلسطین ایشیا اور افریقہ میں پل کا کام کرتا ہے اسی لوکیشن کی وجہ سے فلسطین دنیا کا سب سے پرائم ریال سٹیٹ ہے مگر یہاں فلسطین کی لوکیشن کے فوائد ختم نہیں ہوتے ابھی آپ اور سنیے جنوب میں اس کی چھوٹی سی دم خلیج اقبا کو لگتی ہے خلیج اقبا کے مشرق میں سعودی عرب جبکہ مغرب میں مصر کا بہت بڑا سہرہ سہرہ سینہ لگتا ہے جو سویس کنال تک پھیلا ہوا ہے خلیج اف اقبا کے دوسری طرف آگے جا کر بحیر احمر یا رڈ سی ہے اسی طرح فلسطین اور مصر ہی دو ایسے ممالک ہیں جن کو بحیر احرام اور بحیر احمر دونوں لگتے ہیں ایشیا اور یورپ کے درمیان ہونے والی تمام سمندری تجارت پہلے بحیر احمر آتی ہے دنیا کی بحیر تجارت کی ریڈ کی ہڈی یعنی نہر سویس سویس کنال فلسطین سے تقریبا دو سو کلومیٹر دور ہے اس طرح اگر نہر سویس سے گزرنے والی تمام ٹرافک پر نظر رکھنا ہو اسے کنٹرول کرنا ہو یا پھر اسے بند کرنا ہو تو بحیر بیڑوں کی فلسطین کے پانیوں میں موجودگی سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں اس کے علاوہ اگر سویس کنال کی طرز کی کوئی اور کنال نہر بنانی ہو جو بحیر احمر اور بحیر روم کو جوڑے یعنی سویس کنال کو بائی پاس کرے تو فلسطین ہی وہ واحد ملک ہے جس میں یہ نہر بنائی جا سکتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں فلسطین ہی مصر کے علاوہ وہ ملک ہے جسے بحیر احمر اور بحیر روم لگتا ہے یا ان کے قریب پڑتا ہے فلسطین کے جنوب میں اخلیجی اقبا سے لے کر ملک کے درمیان تک کا علاقہ نیجو یعنی انناقب کا سہرہ ہے ملک کے تقریباً آدھے رکبے پر پھیلے اس بڑے سہرہ میں انسانی آبادی بہت کم ہے فلسطین کے درمیان یہ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کا علاقہ ہے اسے ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع ہے ویسٹ بینک کا تمام علاقہ جوڈینین ماؤنٹینز کی انچی نیچی پہاڑیوں پر مشتمل ہے ویسٹ بینک اور انناقب سہرہ کے مشرق میں بحیرہ مردار یا جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ ہے فلسطین کے مشرق میں دریائے اردن واقعہ ہے جو فلسطین کی اردن کے ساتھ مشرقی سرحد بھی ہے دریائے اردن شمال میں گولان کے پہاڑیوں سے شروع ہو کر پہلے سی آف گیلیلی تک جاتا ہے پھر وہاں سے ہوتا ہوا ڈیڈ سی میں گر جاتا ہے سی آف گیلیلی کے ساتھ یہ سارا علاقہ یعنی گیلی، اپر جورڈن ریور ویلی اور جرزیل ویلی بہت زرخیز اور زراد کے لیے موضوع علاقہ ہے کیونکہ سی آف گیلیلی انسانی استعمال کے لیے صاف پانی کا بہت بڑا زخیرہ ہے ویسٹ بینک کے ساتھ یہ ساہلی میدانی علاقہ شیرون پلین ہے یہ علاقہ بھی بہت زرخیز اور زراد کے لیے بہت موضوع ہے ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کا سب سے بڑا اور تینوں مضاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے سب سے مقدس مقام یرشلم واقع ہے اب ہم اقوام متحدہ کی کمیٹی کی تقسیم کے منصوبے کا بھی جائزہ لیتے ہیں اقوام متحدہ کی کمیٹی نے جو ریپورٹ پیش کی اس میں سارا نیجف، سہرہ اور زرخیز، جرزیل ویلی اور ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین اسرائیل کو دے دئیے گئے صاف پانی کے سب سے بڑے زخیرے سی اوف گیلیلی کو بھی مکمل طور پر اسرائیل کو دے دیا گیا اسرائیل کو دیا جانے والا یہ علاقہ کل فلسطین کے رقبے کا 57% تھا جبکہ فلسطین کو دیا گیا علاقہ رقبے میں تقریباً 43% تھا فلسطین کو دیئے گئے علاقوں میں لبنان کے ساتھ گیلیلی کا یہ علاقہ ویسٹ بینک اور غزہ کا یہ شمالی علاقہ تھا یروشلم کا شہر بینلکوام کنٹرول میں دے دیا گیا بہیرہ روم کی دو دہائی سے زیادہ کوسٹ لائن بھی اسرائیل کو دے دی گئی جنوب میں خلیجی اقبا تک نیجو سہرہ کا علاقہ بھی اسرائیل کو دے دیا گیا اسی وجہ سے اس کی جیو سٹیٹجک اہمیت بہت بڑھ گئی کیونکہ اسے بہیرہ روم اور بہیرہ احمر دونوں تک رسائی مل گئی تھی زیادہ انسانی آبادی کے لیے موضوع ساحلی میدانی علاقہ شیرون پلین اسرائیل کو مل جانے سے اس کی ذرات کی ضروریات پوری ہونے لگی تھی پھر یہ میدانی علاقے سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے سنت اور سمندری تجارت کے لیے بھی بہت موضوع تھے اقوام متحدہ کی کمیٹی کی طرف سے فلسطین کی تقسیم انتہائی غیر معقول اور زمینی حقائق سے دور تھی اس سے واضح طور پر لگتا تھا کہ تقسیم کے نقشے بناتے وقت کمیٹی کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا یہودیوں کی تیتیس فیصد آبادی اور ان کے پاس صرف سات فیصد زمینیں تھی پھر بھی ان کو فلسطین کا ستاون فیصد علاقہ دینا سمجھ سے بالاتر تھا دوستو اب اقوام متحدہ میں پیش کیے گئے آبادی اور زمین کی ملکیت کے نقشے بھی ذرا دیکھتے ہیں یہ سکرین کے دائیں جانب فلسطین کے اضلاح ہیں یہودی اور عرب آبادی کا تناسب ان میں دکھایا گیا ہے جبکہ سکرین کے بائیں طرف فلسطین کے اضلاح ہیں اور یہاں یہودی اور عرب آبادی کی ملکیت زمین کا تناسب دکھایا گیا ہے یہاں یہودیوں کی عبادی اور زمینوں کو نیلے رنگ سے جبکہ فلسطینیوں کی عبادی اور زمینوں کو اورنچ نارنجی رنگ سے دکھایا گیا ہے سرکاری اور دوسری زمینوں کو آپ گری رنگ سے جان سکتے ہیں سکرین کے درمیان میں قوم متحدہ کی کمیٹی کی تقسیم کے منصوبے کا نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے اس نقشے میں نیلے رنگ میں مجووزہ اسرائیل کو دکھایا گیا ہے جبکہ ہلکے پیلے رنگ میں مجووزہ فلسطین کے علاقوں کو ظاہر کیا گیا ہے اگر ہم عبادی والے نقشے کو دیکھیں تو صرف جافہ میں یہودیوں کی عبادی اکثریت میں تھی یعنی 71 فیصد تھی اس کے علاوہ کسی بھی زلے میں یہودیوں کی اکثریت نہیں تھی اگر زمین کی ملکیت والے نقشے کو دیکھیں تو یہودیوں کی سب سے زیادہ زمین جافہ زلے میں تھی اور وہ بھی صرف 49 پرسنٹ یعنی یہودیوں کی کسی ایک بھی زلے میں زمینی ملکیت میں اکثریت نہیں تھی ایک عام متحدہ کے ان نقشوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جن ازلا میں یہودیوں کی عبادی اور ملکیت اقلیت میں تھی وہ علاقے بھی اسرائیل کو دے دیئے گئے اسرائیل کو صاف پانی کا سب سے بڑا زخیرہ سی آف گیلیلی دینے کے لیے اس کے آس پاس کا سارا علاقہ اسے دے دیا گیا یہ دیکھے بغیر کہ نہ یہاں یہودیوں کی اکثریت ہے اور نہ اس علاقے کی اکثریتی زمینیں ان کے پاس ہیں اس کے علاوہ جنوب میں نیجو سہرہ بھی اسرائیل کو دے دیا گیا تاکہ اسرائیل کو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر دونوں تک آسانی سے رسائی مل سکے حالانکہ نیجو سہرہ میں یہودیوں کی عبادی ایک فیصد سے بھی کم تھی اور اس سہرہ میں 99 فیصد فلسطینی عرب آباد تھے اقوام متحدہ کی کمیٹی نے فلسطین کی تقسیم سے متعلق رپورٹ جنرل اسمبلی میں ریزولوشن 181 کی صورت میں پیش کی جنرل اسمبلی کے رولز کے مطابق فلسطین کی تقسیم اور ایک نئی یہودی ریاست کا قیام تب ہی ممکن تھا اگر جنرل اسمبلی یہ قرارداد دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیتی تقریباً تمام مغربی ممالک اس قرارداد کی حق میں تھے اور تقریباً تمام مسلم ممالک اس قرارداد کے خلاف تھے اس لیے اس قرارداد کا دو تہائی اکثریت سے پاس ہونا آسان کام نہیں تھا طاقتور مغربی ممالک ایک نئی یہودی ریاست کے قیام کے حق میں تھے شاید وہ اس لیے کہ ان ممالک کو مستقبل میں دنیا کے اس اہم مسلم خطے میں ایک اتحادی اور کانٹر ویٹ مل سکتا تھا ایک مضبوط اتحادی کی تیل کی دولت سے مالا مال اس اہم خطے میں موجود گی ان ممالک کے تجارتی، بوائشی، جیو سٹریٹیجک اور دفاعی معاملات کے تحفظ کے لیے ضروری تھی زیونس تنظیموں کو تقریباً دو ہزار سال بعد فلسطین میں اپنی ریاست کے قیام کی صورت نظر آنے لگی تو اپنے پورے وسائل اور طاقت اس خواب کو حقیقت بنانے میں انہوں نے لگا دیئے زیونس تنظیمیں دنیا بھر کی حکومتوں کو یونیٹی نیشنز کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے لابنگ کرنے لگی امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈنگ کرنے والی یہودی تنظیموں اور کانگرس کے یہودی عراقین نے امریکی صدر ٹرو مین پر یہ پریشر ڈالا کہ وہ دنیا بھر کے ممالک کو اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کرے زیونس تنظیموں کی امریکہ کے ذریعے پریشر ڈالنے والی کوششیں تاریخ میں بہت اچھی طرح درجہیں ریکارڈ پر موجود ہیں امریکی صدر اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کمزور ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ قرارداد کے حق میں ووٹ دے چھبیس امریکی سینٹرز نے ایک دستخط کردہ ٹیلی گرام ان کمزور ممالک کو بھیجا جس میں امریکی امداد کے بدلے ان کی حمایت کی درخواست کی گئی تھی امریکی صدر اور زیونس تنظیموں کی ان تمام کوششوں کے بعد انتیس نومبر نائنٹین فورٹی سیون کو جب قرارداد پر ووٹ ڈالا گیا تو کل ستاون ممالک میں سے تیتیس ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ تیرہ ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا گیارہ ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا یوں فلسطین کی تقسیم اور نئی یہودی ریاست کے قیام کے قرارداد نمبر 181 جنرل اسمبلی سے دو تہائی اکثریت سے پاس ہو گئی یاد رہے کہ اس قرارداد میں پاکستان اور بھارت دونوں نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا عرب لیڈرشپ نے یہ کہتے ہوئے قرارداد کو مسترد کر دیا کہ یہ قوم مدہدہ کے منڈٹ کے خلاف ہے قرارداد کے پاس ہو جانے کے بعد برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ چودہ مئی 1948 کی رات فلسطین چھوڑ کر چلا جائے گا برطانیہ کے جانے سے ایک دن پہلے یہودی لیڈرشپ نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا فلسطینیوں نے تقسیم کے خلاف عام ہرطال کے کال دے دی فلسطینیوں کے احتجاج کے نتیجے میں دونوں کیمیونٹیز میں فوراں ہی پرتشدد واقعات شروع ہو گئے یہ خانہ جنگی اسرائیل اور عرب ریاستوں کے مابین جنگ میں تبدیل ہو گئی اسرائیل اور سات عرب ممالک کے درمیان ہونے والی یہ جنگ نو مہینے جاری رہی سات عرب ممالک میں مصر، اردن، شام، لبنان، عراق، سعودی عرب اور یمن شامل تھے جب جنگ عرب ممالک کی ہار کی صورت میں ختم ہوئی تو اسرائیل ایسے کئی فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر چکا تھا جو اقوام متحدہ کی قرارداد 181 میں فلسطین کو دیئے گئے تھے اس طرح جنگ کے بعد فلسطین 181 قرارداد کے حساب سے بھی اور زیادہ سکڑ چکا تھا عرب اور اسرائیل میں 1956، 1956، 1967 اور 1973 ان تین سالوں میں بڑی جنگیں بھی ہوئیں ہر دفعہ فلسطین مزید سکڑتا رہا آج کا فلسطین غزہ اور ویسٹ بینک کے چھوٹے سے حصے تک محدود ہو چکا ہے اسرائیل فلسطین کو دیئے گئے علاقے ویسٹ بینک میں مزید غیر قانونی آبادیاں بسا کر ان پر اپنا کنٹرول مستحکم کر رہا ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے یہ اقدامات بین الکوامی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہیں جسے ساری دنیا میں غیر قانونی مانا جاتا ہے مگر واحد امریکہ وہ ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ اس معاملے پر کھڑا ہے فلسطینی سب کچھ چھن جانے کے بعد بین الکوامی ضمیر پر دستک دے رہے ہیں مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے فلسطینیوں کا بین الکوامی ضمیر سے زیادہ گلا اپنی عرب لیڈرشپ سے ہے جو تمام وسائل ہونے کے باوجود اپنی مقدس سرزمین کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں دوستو تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کامنٹس میں ضرور رائے دیجئے گا شکریہ